بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ عمار میں رکھیں اور دنیا و آخر کی تمام خوشیہ نصیف فرمائے آج صبح سے بھی لوگ نہیں شروع کیا ہے تقریباً اثر کے وقت یہ ویڈیو شروع کر رہا ہوں کیوں صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے چارہ لے کے ہیں اس کے بعد آرام کیا ہے کافی ٹائم بازور کے وقت اٹھیں ہیں کپڑے بغیرہ چینج کی ہیں تو ابھی مہمان بھی کافی آئے ہوئے تھے گھر میں لیکن یہ ہماری جو فصل ہے تیلوں کی اس میں بیماری وغیرہ آئی ہوئی ہے کیوں فصل ہر ایک میں بیماری لازمی آتی ہے تو سپرے والے سے ٹائم لیا ہوا تھا تو مہمان بھی آئے ہوئے تھے لیکن یہ کروانا بھی لازمی تھی تو وہ گھر میں ابھی بیٹھے تھے کھانا وغیرہ بھی تیار ہو رہا تھا تو میں نے کہا جلدی جلدی سے پہلے سپرے کروارے پھر ان کے پاس آئیں گے کیوں ابھی آئے ہیں چار بجے آئے ہیں کیوں خانے وال میں کوئی فوت ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جنازے پہ آئے تھے سب گھر والے آئے ہوئے ہیں ادھر اکارا والے تو یہ کام بھی لازمی تھا اس لئے میں ادھر کو نکلا ہوں بس وہ ٹینکی تیار ہو رہی ہے سپرے والا ادھر لگا ہوئے میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں یہ ہماری تیل کی فصل ہے تیل بھی جوئے ہیں تو ہر فصل کو آج کل بیماری لگ رہی ہے یہاں تک کہ کبھی جھوننے کی جو فصل ہے اس کو سپرے نہیں ہوتی تھی کوئی اس کو دوائی بگرہ نہیں ڈلتی تھی لیکن آج کل اس کو بھی سپرے ہونا شروع ہو چکی ہے یہ بیمارییں اتنی آئی ہوئی ہیں تو اس کو بھی ایک سنڈی کی بیماری لگی ہوئی ہے سنڈی لگی ہوئی اس کو تو وہ ہم ابھی اس کی سپرے کروائیں گے کہ زیادہ نقصان نہ ہو ادھر سے ہی کور ہو جائے تو وہ ادھر آدمی ہے جو سپرے کو تیار کر رہے ہیں ہمارا پرانا آدمی ہے یہ جس سے جب بھی سپرے کروانے ہوتی ہے انہی سے کرواتے ہیں سپرے ہے جو ہم کروارے ہیں میچ کیا یہ سنڈی کے لئے زبردست آئی ہے پھوٹ سہی آئی ہے پھوٹ سہی آئی ہے میں بات کر رہا تھا پہلے کہ بھوک بہت زیادہ لگتی ہے جب سے رمضان گزرے تو ایک اور پرابلم بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کھانا پینا کچھ شروع کرتے ہیں تو ایک بات جو جھٹکا سا لگتا ہے کہ ان کے ہی روزہ نہ ہو وہ ذہن میں ابھی تک بھی ہے کہ اکثر کبھی کبھی بھول جاتا ہے بندہ کہ ابھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی میرا روز ہے لیکن جب ایک بار ذہن کو سمجھاتا ہے کہ روزہ نہیں ہے پھر جا کے وہ کھانا پینا کھایا جاتا ہے تو یہ بھی ابھی تک ٹینشن ذہن میں چل رہی ہے جب سے یہ رمضان گزرے جو روزے رکھیں ہیں تو وہ جو ترتیب تھی وہ ابھی تک بھی برقرار ہے وہ جب یا کھائیں یا پیئیں تو کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا رہتا ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ ایسا ایسا یہ بھی ختم ہو جائے گی یہ ہر سال ہی ہوتا ہے ہمارے سال جب بھی روزے رکھیں تو وہ آدھر سی پڑ جاتی ہے تو بعد میں تھوڑی سی تنگی سی محسوس ہوتی ہے اچانک سے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ روزہ نہ ہو تو وہ ہوتا تو نہیں ہے لیکن وہ جو پرانی روٹین ہے اور بوک بہت ہی زیادہ لگتی ہے انتہا کی زیادہ لگتی ہے کہ وہ جو پچھلی قصر ہے ہماری رمضان کی وہ اب مکمل ہو رہی ہے کل بھی فجر کی نماز پڑی ہے تو اس کے بعد مجھے اتنی زیادہ بوکھ لگی ہوئی تھی تو گھر والے تو سوئے ہوئے تھے میں اکیلہ ہی کچن میں گیا ہوں تو انڈا وغیرہ تیار کیا ہے میں نے طوے پہ ٹوماٹر وغیرہ ڈال کے بہت ہی مزے کا تو رات کی روٹی پڑی تھی تین چار اس میں سے میں نے دو تین کھائی ہے تو فجر کے بعد فور یہ کھانا کھایا میں نے پھر چارہ لینے کے لیے گیا ہوں تو واپسیں آیا ہوں نو دس بجے پھر بوکھ لگی ہوئی تھی پھر کھانا کھایا ہے پھر زور کے وقت جب اٹھے ہیں اس وقت پھر بوکھ محسوس ہو رہی تھی یہ اتنی تنگ کر رہی ہے یہ صرف رمضان کی وجہ تھی اس وقت پھر میں نے کھانا نہیں کھایا کیونہ زیادہ تنگ بھی نہیں کرنے میں دیکھو تو وہ اس وقت میں نے پھر کوئی پھل وغیرہ کھایا پھر رات کو میں نے پھر اس کو برداشت کیا ہے بوکھ کو پھر رات کو میں نے مغری کے بعد جا کے کھانا کھایا تو یہ کچھ دن کی تنگی ہے یہ ہوگی تو جب یہ روٹین سیدھی ہو جائے گی تو پھر ہمارا کام بھی سیدھا ہو جائے گا بس یہ ابھی ایک ٹنکی لگی ہے تو اس کے بعد دو دو ٹنکی ایک ایک وگے میں لگے گی وگا بولتے ہیں ہم تو وگے میں دو ٹنکی لگیں گے چالیس چالیس سیسی کی پتہ نہیں یہ کوئی ہوتا ہے چالیس سیسی پتہ نہیں یہ کیا کوئی صاحب ہوتا ہے ان کی دبی سے ہوتی ہیں ان میں چالیس نمبر پر ایک ٹنکی میں چالیس ڈالنے میں نے تو صرف اتنا بولا کہ چالیس ڈالنے ایک ٹنکی میں وہ پھر کرنے ہیں میں بھی صرف ان کی انتظار میں کروا کے ان کے جو پیسے پر کر رہا ہوں وہ دیکھ کے پھر گھر چہ رہیں گے سب سب دور میں چاہر کے لئے جانتے ہیں ان کے لئے ہیں جیسے کو جاہاں ڈیٹھ Necun جیسے کے لئے ہیں راہی ختم اور چکے جیسے ہیں کے لئے ہیں دوری لئے سے موسیقی